بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلو ایوریون میں ہوں شاہب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر ڈیٹا انٹری سوفٹھیئر کے اس طرح سے ریکارڈ کر سکتے ہیں یا ایک شیٹ پہ ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے اس کا ریکارڈ آٹومیٹلی کے اندر شیٹ پہ سیوٹر رہی ہے آج کی اس کلاس میں میں بتاؤں گا تو آئیے آج کی اس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر شیٹ ون اور ٹو ہمارے پاس آ رہی ہے پلس پہ کلک کرتے ہیں شیٹ ایڈ ہو جاتی ہے تو یہاں فیلال دو شیٹ ہم نے انسٹ کری ہوئے اور سب سے پہلے ایک نیم کی ہیڈنگ آ رہی ہے نیم کے بعد آ جائے گا ڈیپارٹ نیم کے بعد ڈیپارٹ آگیا ڈیپارٹ کے بعد سیلز اور اس کے بعد آگئی سیٹی اور یہاں پر ہم کر رہے ہیں ریکارڈ احمد آ گیا ڈیپارٹ ہو گیا ایچ آر ایچ آر کے بعد سیلز ہوئی ہے ان کی فیف لیک اماؤنٹ جو ہوگا وہ آ جائے گا سٹی ہے کراچی اس طرح سے ہم ایک فارم بنانا ہے اب یہ میں ایک سیلز کے حساب سے بنا رہا ہوں آپ کا کوئی بھی جیسے انٹری کا کام کرنا ہے ایمپلائیس کی سیڈوی وغیرہ کا ریکارڈ ہو گیا ایڈمیشن کا ریکارڈ ہو گیا یا کوئی بھی کلائنٹ وغیرہ ان کا آپ ایک فارم بنا سکتے ہیں وہی فیلڈ آپ ہیڈنگز میں رکھیں گے تو یہاں میں صرف بل یہ ہیڈنگز رکھ رہا ہوں اس کے بعد کرنا کیا ہے انہیں کو سیلیک کیا رائٹ کلک کاپی کننے کے بعد شیٹ ٹو پہ آئیں گے فرس سہل پہ یہاں اور رائٹ کلک پیسٹ سپیشل یا کنٹرول آلٹر وی ٹرانسپوس اوکے اب واپس آ جاتے ہیں شیٹ ٹو پہ اور یہاں میں ریکارڈ کو کر دیتا ہوں چینج اب اس طرح سے ہمیں ایک فارم ڈیزائن کرنا ہے یہاں پر کہ ہم جو بھی ہاں انٹری کر کے ایک بٹن دیا وہ اس پہ کلک کر رہے ہیں اور وہ شیٹ آٹومیٹک ریکارڈ ٹو پہ شیٹ ٹو پہ سیو ہو جاؤ رہا ہے ہمارا تو اس طرح سے جو ہے ہم کام کرنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر آ رہی ہے ڈیولپر بار میں دی اس کو آن کرنے کے لیے فائل 2019 کا ورد جانے اوپشن میں جاتے ہیں اوپشن میں جانے کے بعد یہاں دیا وہ ہے کسٹمائز ریبن اور کسٹمائز ریبن پہ کلک کریں گے یہاں دیکھے ڈیولپر کا چیک لگا ہوا ہے یہ انچیک ہوتا ہے آپ اس کو آن کرنے کے لیے چیک لگائیں گے اور اوکے کریں گے اس کے بعد یہاں دیکھئے گا مینیو کے لاسٹ میں ایک ڈیولپر باہر آ رہی ہوگی اس کے اندر دیا ہوا ہے میکرو میکرو ریکارڈنگ میکرو ریکارڈ کا جو اوپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کلک کرنے کے بعد یہاں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ میکرو نیم میکرو کا یوز کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اسپیس نہیں ہونی چاہیے آپ کی نام کے بیچ میں تو وانا وہ ایرر آئے گا ایکسپ نہیں کرے گا اسپیس کے جو بھی نام آپ چاہ رہے ہیں ریکارڈ کرنا اس کو نام دے دیں اوکے کریں گے ابھی یہاں ریکارڈ میکرو ہے جیسی اوکے کر دیں گے تو ایکٹیو ہوگا میکرو ہمارا ہے سٹاپ لکھاو آ رہا ہوگا ابھی فیلال ہم اس کو اوکے کر رہے ہیں تو یہاں دیں کہ سٹاپ ریکارڈنگ کا اپشن دے رہا ہے اب کرنا کیا ہے اس میں آپ کو یہاں فرس سائل پہ آنا ہے کنٹرول سی کاپی کرنے ہی کاپی کرنے کے بعد شیٹ ٹو پہ جائیں گے یہاں سے شیٹ ٹو پہ آنے کے بعد فرس جو ہیڈنگ آ رہی ہے کرسر کلک کر کے اس پہ لائیں کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو اور یہاں سے یوز ریلیٹیف ریفرنس کا جو آپشن آ رہا ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ڈاؤن ایرو نیکسٹ سیل کے اوپر آئیں گے کنٹرول وی اور پھر رائٹ ایرو سے نیکسٹ کولم میں آگئے پھر انکلک کر رہا اس کو کلک کریں گے انکلک سیلیکٹ ہو جائے گا یوز ریلیٹیف ریفرنس جو ہے انکلک کر کے پھر شیٹ ون پہ جائیں سیکنڈ جو نیم آ رہا ہے اس کو کنٹرول سی سے کاپی کر رہے ہیں پھر شیٹ ٹو پہ جائیں اور کنٹرول وی اور یوز ریلیٹیف ریفرنس اور پھر رائٹ ایرو نیکسٹ کولم پہ آگئے انچک کیا اگین یہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے کنٹرول سی شیٹ ٹو پہ آئے کنٹرول وی یوز ریلیٹیف ریفرنس رائٹ ایرو اس کے بعد انسیلیکٹ ریلیٹیف ریفرنس شیٹ ون پہ جائیں اگین کنٹرول سی کوپی شیٹ ٹو پہ جائیں کنٹرول وی یوز ریلیٹیف ریفرنس اور رائٹ ایرو اور اس کے بعد اس کو انسیلیکٹ کریں گے یوز ریلیٹیف ریفرنس کو دوبارہ کلے کسی کے اوپر یہی پروسیس آپ کو ریپیٹ کرنا ہے جتنا بھی آپ کی کولمز یا ہیڈنگز کا ریکارڈ ہوگا سب میں اس طرح سے کلک کرتے ہوئے وہی ریپیٹ ہوتا رہے گا لازٹ میں آ کر آپ کو یہی کام کرنا ہے باہر نکل جائے گا کر سر اور پھر اس کو انکلک کر دیں گے یوز ریلیٹیف ریفرنس کو اب ہم آ جاتے ہیں شیٹ 1 پر ابھی ریکارڈ ہمارا میکرو آن ہوا ہو ہے دیکھیں ابھی ہم نے کلوز نہیں کیا میکرو جو بھی کام کرنا ہم ریکارڈ میں آ رہا ہے اس کو یہاں سے کلیر کرنا ہے اس کو سلیک کر کے ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر سٹاپ ریکارڈنگ پہ کلک اب جو بھی میکرو ابھی یہ سارا کام ہم نے کیا اسی طرح سے آگیا ہم جو بھی انٹری کریں یہاں پہ اب ایک بٹن سے اس کا کمانڈ کنٹرول کریں گے اس پر کلک ہو تو شیٹ آٹو ہماری اس کے اوپر جا کر سیو ہوتا رہے دیٹا تو اس کو بھی اگر فارمیٹ بنایں گے آپ سیو کر رہے تو اس کو فارمیٹ ہونا چاہیے کلر سٹائل وغیرہ اب اس کو سیمپل سا رکھ اس کو بھی کلر سٹائل وغیرہ دیں گے بھی لازٹ میں جب کلر کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک بٹن دیا ہو جو آن ادر یعنی جو بتانا تھا اس کلاس کے اندر how to automatically transfer and save data from one sheet to another in excel تو وہ دیکھیں آپ کیا کریں گے ہم اس کے لیے developer میں ہی جائیں گے یہاں دیا وائ insert insert دیا وائ button from control دو وائ active control یہاں پر جو آپ کو use کرنا ہے وہ form control کلک کر آپ نے اور ڈرو کرنے اس کو ڈرو کرنے کے بعد جت اس آپ کو ڈرو کرنے لیف کلک کرتے ہو اس کو ڈرو این ڈریک کریں گے جیسی آپ کلک چھوڑیں گے لیف تو یہ میسیج آئے گا اس کو میکرو سا assign کرانا آنا اور جو میکرو name آپ اپنے دیا وغ اگر ایک سے زیادہ میکرو بھی اپنے ایکسل میں یوز کرتے میکرو بنا کے آپ نے سیف کیے میکرو نہیں ہے جو میں کلاس کر رہا ہوں اسی کے اوپر آپ کو کام کر رہا رہا ہوں تو یہ نام آرہ ہمارا میکرو اس کو سلیک کریں گے اوکی سیف اب سیف کرنے کے بعد بہار کلک بہار کلک کرنے کے اب میں کوئی بھی نام یہاں پر انٹری کرتا ہوں فرحان ڈیپارٹ ہے ان کا ایم ایس آر اور سیلز کر دی ہے انہوں نے دولا اور سیٹی ہے ان کی سکر اب کرنا کیا یہ ڈیٹا میں چار ہوں جو فارم نے سیکنڈ شیت ڈیٹا بیس بنے آی سیکنڈ سیکنڈ پہ دیکھیں تو جتنا بھی ریکارڈ آپ کلک ہوگا آئین سے کلیر اور ریکارڈ کہاں پہ جا کے سیو رہا آن شیت جو بھی آپ شیت بنائی ہوگی سیکھ 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 رہے گا سیکھ اپنا خود ریکارڈ کرا سیکھ سیکھ ریکارڈ میکرو بہت زیادہ یوز ہونے والا آفیس ورک میں اندر بھی یوز ہونے والا آپشن ہوتا ہے اس کی وی بی کمانڈز بھی ہوتی ہیں جو ہماری شروع نہیں ہوئی انشاءاللہ آپ کی جو کمنٹس ہوں گے جو رائے ہوگی اس دیکھتے وے ضرور ہمارا کام کر رہے تھے اس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر آپ کا رسپونس ملے گا کمنٹس بغیرہ کر کے بتائیں تو پھر اس کی جو وی بی کی کلاس ہوں گی وہ بھی شروع کریں گے ابھی ہمارا بیسی انٹرمیدر ایڈوانس ایکسل کے جو کبار ہو رہے ہیں تو لیے بھی تو اب پھر ایک اور انٹری کر کے دیکھ لیتے یوسف ڈیپارٹ ہے ان کا اینارو اور سیلز انہوں نے کریے ایک لاکھ اور سیٹی ان کی گھارو اب جیسی سیف کلک کریں گے دیکھیں وہاں اٹو ریکارڈ ہوگا اس طرح سے جتنا بھی ریکارڈ ہے آپ نے ایک دفعہ بنا کر اس کو سیو کر دے دیا کوئی اور امپلائز بھی اگر اس کو بیٹ کے یوس کر رہا ہے وہ سارا ریٹا آپ کو یہاں سے انٹری کر کے انہوں شیٹ پر سیو ہوتا دے رہا ہے اور اس سیلیک کر لیں یہاں سے آل سیلیک کر لیں کے بعد جو بھی آپ کو کلر رکھ رکھنا ہے یہاں سے اس کا کلر دے سکتے ہیں اور اگر خود کا کلر بنانا ہے مور کلر مور کلر سے یہاں سے بھی کلر اپنا سے چیز کر سکتے ہیں جیسا کلر آپ رکھ رکھنا یہاں اس کو وائٹ کر دیں اس طرح سے تو فارمنٹنگ آپ اپنے حساب سے میں نے بنا سکتا ہیں جیسے بھی آپ کو ڈیزائن اچھی لگ رہی اس حساب سے اور مرزن سینٹر کرنا مرزن سینٹر کرنا انسرٹ سے جائیں گے انسرٹ سے جانے کے بعد ٹیکس میں یہاں پہ اور اس کو یہاں رکھ دیتے اور شفٹ پلس کے ساتھ رو اٹ کریں اور اس کا یہ ریکارڈ ہمارا ادھر آگیا تو اور مزید اپنی طرح سے جس طرح سے آپ اچھی لگ اس طرح سے ڈیزائن گے فارمنٹ بغیرہ دے سکتے اپنا خیال رکھے گا دعا محاد رکھے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ